ڈیئر انڈرویڈ یوزرز آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کے موبائل کی ایفیشنسی بہتر ہوگی آپ کی بیٹری کم استعمال ہوگی اور آپ کا موبائل ہینگ بھی نہیں ہوگا اتنے سارے فائدے صرف ایک ہی طریقے میں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے ساتھ لیے گا جب آپ کوئی بھی اپلیکیشن پراپر بند نہیں کرتے تو وہ آپ کی سسٹم میں ایکٹیو رہتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ایکٹیو اپس ابھی ایک ہے ابھی میں نے اس اپشن کو کلک نہیں کیا تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا اگر میں کوئی بھی اپس اوپن کرتا ہوں یہ میں نے ایکزیمپلی اپس اوپن کی ہے اس کو انڈریکٹلی طور پہ میں نے پراپر بند نہیں کیا ہوم کا بٹن دبایا اور دوبارہ سے مین پیج پہ چلا گیا تو یہاں پہ یہ اپس دو شو کر رہا ہے تو اس طرح ہی جب ہم میس یوز کرتے ہیں اس کو پراپر بند نہیں کرتے تو اس طرح ایکٹیو رہتی ہیں جو کہ بیٹری کو بھی کنزیوم کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ گینمز کا ہمارے موبائل کی ایفیشنسی کو بھی خراب کرتی ہیں جس سے ہمارا موبائل سلو ہو جاتا ہے تو سیمپل طریقہ یہ ہے سیٹنگ میں جائیے گا سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ سب سے اوپر بار کے جو اوپر آپشن آ رہے اس میں کنیکشن میڈوائیس اکاؤنڈ اور مور مور میں جا کے کلک کیجئے گا اس کے بعد دوائیس مینیجر کے سیکشن میں ڈیویل پر آپشن میں جائیے گا وہاں جانے کے بعد لاسٹ کے اوپر ایپس کے سیکشن میں ڈو ناٹ کیپ ایکٹیوٹیز کو کلک کر دیجئے یہ آگے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوگی آپ پراپر نہیں بند کر دی یہ آٹومیٹیکلی اس کو بند کر دے گا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم واپس چل دیں وپس چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دو ایپس اوپن تھی اب ایک رہ گئی اب میں جتنی بار بھی ایپس اوپن کروں گا یہ آٹومیٹیکلی اس کو بند کر دے گا جیسے کہ یہ بھی میں نے پراپر بند ہی کیا اور وہ آٹومیٹیکلی وہاں پہ صرف ایک ہی ایپس رہے گی وہ جو ہینڈ فری کی ایپس ہیں وہ بھی ہینڈ فری اگر نہیں ہوگی تو وہ ختم کر دے گا تو یہ طریقہ جو ہے سب سے ایفیشنٹ طریقہ ہے اس سے نہ تو موبائل کی بیٹری زیادہ کنزیوم ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا ایک دن لگتا ہے بیٹری کا اور وہ اچھی طرح سے چارج ہوا ہو تو آپ کا پورا دن اچھے سانی سے نکل جائے گا تو کینڈلی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پریس سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کینڈلی تورپیس کو جہاں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کو اس ایکٹیو چیز کا نہیں معلوم تھا وہ ان تک بھی یہ نولیج چلا جائے